معروف موسیقی خواجہ خوشید انور اپنی تخلیق کردہ دھنوں کی بدولت برے صغیر پاک و ہند کے ان کی نیچنے موسیقی خاروں میں شمار ہوتے ہیں جن کے بنائے ہوئے گیت آج بھی ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں آواز دے تو کہاں ہے دل کا دیا جلایا رم جم رم جم پڑے پھوار جیسے سیکڑو لا فانی گیت ان کی تخلیق ہیں خواجہ خوشید انور آج ہم میں نہیں ہیں لیکن ان کی ترتیب دی ہوئی دھنے آج بھی موسیقی کے پرستاروں کے دلوں کو گرما دیتی ہیں اکیس مارچ انیس سو بارہ کو میاں والی میں پیدا ہونے والے برے صغیر کے عظیم موسیقی خواجہ خوشید انور نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز ویسے تو انیس سو انتالیس میں آل انڈیا ریڈیو لاہور سے کیا لیکن ان کی ترتیب دی ہوئی موسیقی پر مبنی پہلی فلم کڑمائی انیس سو اکتالیس میں مومبئی سے ریلیز ہوئی اور یوں گلوکارہ راج کماری کی آواز میں ماہی وے تارہ سے خواجہ صاحب کی فلمی موسیقی کے سفر کا آغاز ہوا خواجہ صاحب سے زیادہ مشرقی کلاسکی موسیقی کا ادراک شاہد ہی کسی اور فلمی موسیقار کو ہو انیس سو ترہ پن میں مومبئی سے لاہور منتخل ہونے کے بعد انہوں نے مجموعی طور پر اٹھارہ فلموں کی موسیقی ترتیب دی جن میں انتظار اور ہی رانجہ جیسی کامیاب فلم میں شامل ہیں فلم انتظار کا گانا چاند حسے دنیا روئے خواجہ صاحب کی موسیقی میں گلوکارہ نور جہاں کا گایا ہوا پہلا گانا ہے انیس سو چالیس اور پچاس کی دہائیوں کے لاہور کو اگر فن و عدب کا گہوارہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا یہ وہ دور تھا جب مال روڈ پر پرانی انار کلی کے خریب پاک ٹی ہاؤس میں انقلابی شورہ، عدیب اور موسیقار، گرمہ گرم، چائے کی باپ اور سگرٹ کے دھوئے کے بادلوں میں فن و عدب کی باریکیوں میں رات گئے تک بحث کیا کرتے تھے لاہور میں خوشید انور کے ہم انصروں میں ویسے تو کئی بڑے نام ہیں لیکن ان میں فیض احمد فیض، استاد دامن اور راجندر سنگھ بیدی جیسی شخصیات نمائی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ان دوستوں میں ایک دوسرے کے شعبوں کی جلک صاف نظر آتی ہے خوشید انور موسیقار کے علاوہ ایک کامیاب تمثیل نگار، شاعر، ہدایتکار بھی تھے بحثیت ہدایتکار انہوں نے ہمراز چنگاری اور گھونگڑ جیسی فلمیں بنائی اور ان فلموں کی موسیقی بھی ترتیب دی ان کے والد خوشید انور نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایمے کرنے کے بعد انیس سو چھتیس میں آئی سی ایس کا امتحان تو پاس کر لیا لیکن کالج کے ابتدائی زمانے میں جب انخلابی تنظیم نوجوان بھارت سبا کے رہنوما بھگت سنگھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لاہور کی ایک جیل میں سزا موت کا انتظار کر رہے تھے تو اسی تنظیم کا رکن ہونے کے پاداش میں خوجہ صاحب کو جیل جانا پڑا اور بعد میں یہی وجہ رہی انگریش سرکار نے انہیں انڈین سیویل سروس کے لیے مناسب نہ سمجھا معروف ترقی پسند صحافی آئی اے رحمان مرہوم نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ خوجہ خرشید انور ایک بم کیس میں دھرے گئے تھے لیکن بغیر کوئی مقدمہ قائم ہوئے اپنے والد کی اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کی رہائی ہو گئی تھی آئی اے رحمان نے بتایا تھا کہ خوجہ صاحب خاصے کمگو اور تنہائی پسند تھے اور ان کی قریبی دوستی صرف فیض احمد فیض کے ساتھ ہی تھی ان کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے آئی اے رحمان نے بتایا ایک دفعہ ان کی ملاقات ہوئی تو خوجہ صاحب اپنے دھیم انداز میں گویا ہوئے کہ تمہاری صحت اچھی معلوم ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ذہن سو چکا ہے خوجہ صاحب کے جاننے والوں میں عرشد محمود کا نام بھی آتا ہے جو موسیقار ہونے کے ساتھ پاکستان کے پہلے موسیقی پر شائع ہونے والے جریدے کے مدیر بھی ہیں نوجوانی کے دنوں میں عرشد محمود لاہور میں ریکارڈنگ کمپنی سے منسلک تھے جہاں خوجہ صاحب اپنی موسیقی ریکارڈ کروایا کرتے تھے عرشد محمود نے بتایا کہ ایک دفعہ خوجہ صاحب نے موسیقار بابا چشتی سے کہا کہ تم نے نور جہاں سے الالٹب پنجابی گانے گوا کر اس کی آواز کے تمام لوچ قراب کر دی ہے معروف موسیقار وزیر افضل خوجہ صاحب کے باقاعدہ شاگر تھے ان کے کام میں خوجہ صاحب کے سروں کی جلگ بھی صاف نظر آتی ہے وزیر افضل کا کہنا تھا خوجہ صاحب سے زیادہ مشرقی کلاسے کی موسیقی کا ادراک شاید ہی کسی اور فلمی موسیقار کو ہو خوجہ خرشید انور کے بیٹے عرفان خواجہ آج کل امریکہ میں مقیم ہے ان کا کہنا ہے شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہو جب مجھے اپنے والد کی کوئی بات یاد نہ آتی ہو اور اگر کسی دن نہ بھی آئے تو ان کا کوئی پرستار فون یا ای میل کے ذریعے خواجہ صاحب کی یاد دلا دیتا ہے دنیا کا ہر فنکار ایک ایسی تخلیخ کی تمنہ کرتا ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کو اس کا نام یاد دلاتی رہتی ہے موسیقی کی جہت میں خواجہ خرشید انور کی تخلیخ کردہ موسیقی سے بہتر شاید ہی کوئی اور موسیقار کر سکے تیس اکتوبر انیس سو چوراسی کو برے صغیر پاکو ہند کا یہ مایاناز موسیقار ہم سے جدا ہوا اور اسی سال فیض احمد فیض راجندر سنگھ بیدی اور استاد دامن بھی رخصت ہوئے خواجہ صاحب نے اپنی پوری زندگی فن کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا ان کی موت پر احمد راہی نے کہا کہ عزت کی روٹی تو سب کھاتے ہیں لیکن عزت سے بھوکا رہنا صرف خوشید صاحب کو آتا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا